اسلام علیکم میرا نام تارک محمود ہے میں اٹلی کے شہر لودی میں رہتا ہوں میں پتہنٹے کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی بھی مجھے کوئی اچھا سکول نہیں مل رہا تھا کہ میں جدر سے پاس کر سکوں کیونکہ یہ اٹالین زبان میں تھا اس لیے تھوڑا سا مشکل تھا اور مجھے پانچ سال اٹلی میں ہو گئے ہیں تو اس طرح میں نے کافی دوستوں سے بھی بات کی تھی تو کوئی خاص مجھے اچھا سکول نہیں نظر آیا ایک دن میں نے فیس بوک پہ ایڈ دیکھا پاک انڈیا پتینٹے کا تو پھر میں نے سر سید علی رضا سے بات کی تو سر نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ آپ بھی کر جائیں گے تو محنت آپ کو کرنی پڑے گی تو جتنا محنت کرو گے اتنی جلدی کر لوں گے تو سر نے مجھے کہا کہ دو مہینے کبھی ہم دو مہینے میں بھی کرا دیتے ہیں اگر کرنا چاہو تو اس سے پہلے بھی کر لیتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹ پہ میں نے کہا یہ تو سر ٹھیک ہے سر نے کہا سب سے پہلے آپ ہمارے ڈیمو دیکھو اگر آپ کو ڈیمو میں اگر سمجھ آ رہی ہے ہمارے پڑھانے کا طریقے کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں تو خیر سر نے مجھے ڈیمو شیئر کیا میں نے وہ یوٹیوب پہ دیکھا بڑھا اچھا تھا بہت ہی کمال تھا ہر جو پڑھانے میں پڑھانا تو ہوتا ہے سر نے لیکن سٹوڈنٹ نے اس پہ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ تو پڑھانے کا طریقہ کمال ہے وہ اس طرح ہے کہ پڑھاتے ہیں سر اور ساتھ مسال دیتی ہیں جب مسال دی جاتی ہے تو پھر سان ہو جاتا ہے سمجھنا اور ہر ایک جو ہے نا دماندہ جسے ہم سوال کہتے ہیں اور اس کے ساتھ تصویر لگاتے ہیں پاک انڈیا پتہ انتے ٹیم نے اتنی محنت کیا کہ تصویریں ڈونڈ کے لگائی ہوئی ہیں اس کے اندر کہیں سے بھی مشکل نہ پیش آئے اب سٹوڈنٹ کو صحیح ہے تو اس لحاظ سے میں آپ سب بھائیوں کو کہوں گا کہ آپ پاک انڈیا پتہ انتے کی مدد سے لسنس حاصل کر سکتے ہیں بلکل سان طریقے سے بلکل تھوڑا سا ٹیم دو نا کیونکہ ادھر ہر ایک کے پاس ٹائم ہی تو نہیں ہے ہر دوست کاموں میں مصروف ہے کوئی صبح کو کوئی دن کو اس طرح یہ چوبیس گھنٹے ہے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم پڑ سکتے ہو کیونکہ یہ ایک سلیبس ہے سر نے بنایا ہوا تو آپ جس ٹائم آپ کے پاس پانچ منٹ ہے ٹائم تو پانچ منٹ پڑ لو آدھا گھنٹ ہے آدھا گھنٹہ پڑ لو تو سار نے ٹرانسلیشن بڑی کمال کی ہے ترجمہ بہت اچھا کی ہے ترجمہ تو ہر ایک کر لیتا ہے لیکن اور اس کے ساتھ سار مسال بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تصویر جو لگائی ہے نا ہر سوال کے ساتھ تصویر ہے اور تصویر کے ساتھ بندے کو صحیح سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اس بات ہو رہی ہے یہ چیز ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے بندے کو سمجھنے میں سانی اور دوبارہ وہ لفظ وہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ بالکل سمجھ پاؤ گے کہ ہاں یہ گلت ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے اور اس کے ساتھ سار کی گائیڈ کرنے کا طریقہ ہی سار کا بڑا کمال ہے میں نے رات کے دو بجے بھی تین بجے بھی فون کیا ہے میں سے ہی کیا ہے سار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا پڑھانے میں طریقہ بڑا کمال ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھا بندہ نہیں سمجھتا تو بات کرنی چاہیے نا کہ سار یہ مسئلہ ہے سٹوڈنٹ کو ہمیشہ اپنے سار اپنے ٹیچر کے ساتھ ٹچ رہنا چاہیے نا تو میں نے کیا میسج سار نے فوراں جواب دیا بڑی بات ہے یار جب بندے کا میسج جائے اور واپس جواب آئے تو بندے کو بہت ہی اچھا لگتا ہے سٹوڈنٹ کو تو لگتا ہی ہے لیکن وہ ٹیچر کمال ہوتا ہے جو فوراں جواب دیتا ہے بندہ لیٹ نہیں کرتے فوراں ٹائم پہ جواب دیتے ہیں بیزی ہوتے ہیں چھٹی کے دنوں میں بھی میں نے چھٹی نہیں کی سار تو ان دنوں میں بھی مجھے رپلائی کرتے تھے تو رہی زبان کی بات زبان اٹالین میری اتنی زیادہ پرفیکٹ نہیں ہے پر پتہنتے تو میں نے کار لیا لہمدللہ انہوں سے لیکن میں نے بہت زیادہ زبان سیکھی ہے پاک انڈیا پتہنتے کی ٹرانسلیشن سے نا میں نے بڑے کمال کے لفظ سیکھی ہیں اور اس کے ساتھ میری زبان بہت بہتر ہوئی ہے کیونکہ پتہنتے تو جب آپ شروع کرو گے الحمدللہ آپ کر پاؤ گے ان کے ساتھ پر زبان بھی آپ کی بہترین ہو جائے گی ایک دفعہ میں نے سر کو رات کو فون کیا تو سر کیا کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں دہار بات ہے تو مجھے محسوس ہوا میں کہہ سر بیزی تو نہیں 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 میں کہہ سر آپ لگتے ہیں بیزی بات میں کال کرتے ہیں بولتے ہیں نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں بس بات کرو کیا ہے میں کہہ سر کوئی نہیں بس تھوڑی سی سو مجھے میں کاتنا چاہتا تھا سر کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے آپ اپنی بات پوری کرو بہترین کھانا بات میں کہوں گا میں کہا نہیں سر یہ تو مجھے نہیں پتہ تھا آپ کھانا کہا رہے ہو تو سر نے کھانا چھوڑا تو میری رہنمائی کے تھانکیو سر علی رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور پاک انڈیا پتہنتے کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک اچھا پولیٹ فارم تیار کیا ہے جس سے آج نبی بہت آسانی سے انڈیا اور پاکستان میں جو بھی ادھر رہ رہے ہیں نا بڑی سانی سے آسل کر سکتا ہے لسانس اور ان کی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی سر کی کسی بھی بات کو فالو کرو گے نا تو آپ بڑی سانی سے آسل کر پاؤ گے سر نے مجھے کہا کہ آپ نے جو نا پہلے بارہ چپٹر وہ کارکیس کا بارہ کا مجھے نا ٹیسٹ دینا ہے تو میرا دل تھا کہ میں بس جلدی جلدی تیاری کار لوں جلدی جلدی تیاری کار لوں اور تیاری کرنے کے بعد میں پیپر دوں ہر سٹوڈنٹ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بس جیسے ہی پڑھا اور آگے پیپر دے دوں اور پاس ہو جوں ٹھیک ہے تو میں نے پہلے جو بارہ چپٹر ہے میں نے ایک مہینے میں تیع کی پڑھے تو آپ اندازہ کار لوں پچیس چپٹر ہوتی ہیں تو اگر میں بارہ چپٹر کام کے ساتھ ساتھ کام پہ بھی جاتا تھا اور آ کے جب ٹائم ملتا تھا کبھی پڑھتا تھا ہر بات آپ لوگوں کے ساتھ ادھر رہا ہوں تو بارہ چپٹر میں نے پڑھے ایک مہینے میں تو باقی جو ہیں تیرہ چپٹر وہ میں پڑھ سکتا تھا مہینے میں میں نے پھر تھوڑا سا آستہ آستہ پڑھنا شروع کیا تو وہ میں نے دو مہینے میں وہ بھی میں نے کار لیا تو سر جو یہ پاک انڈیا پتہانتے نے پڑھانے کے میں ہتنے ہماری مدد کیا ہر ایک چپٹر میں ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے اگر آپ وہ ٹیسٹ کلیر نہیں کرتے آپ آگے نہیں جائیں گے تو ظاہر بات ہے اگر ٹیسٹ کلیر ہوگا تو آگے پڑھیں گے جب تک آپ کا ٹیسٹ کلیر نہیں ہوگا تو آپ نہیں آگے جائیں گے تو آپ پھر وہ چپٹر دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو مید ہے دوبارہ آپ گلتی نہیں کروگے یہ بڑا کمال طریقہ ہے پڑھانے کا تو پھر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کلیر کرنا ہے تو بولنا ہے سار میں بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے سار مجھے سمجھ آ رہی ہے آگے چلے جائیں گے ہم لیکن گلتیاں کرتے جائیں گے سار نے پھر ہمیں کس طرح ہم نے سکیدے کرنے ہیں ان کی اپلیکیشنیں ڈاؤنلوڈ کرائی کمال کی اپلیکیشنیں ہیں اور وہ ہی جو کرائیں ہیں انہی میں سے آگے پیپر بھی آتی ہیں اور پتہ کیا جو ہمارے آجنبی ہیں نا یہ کام فیل ہوتی ہیں ادھر جا کے بھی کیونکہ ہمارے ٹیچر ہم پہ زیادہ آمین کر دیتے ہیں اور میں نے اپنے ساتھ ادھر دیکھے ہیں لڑکیاں بھی دیکھے ہیں لڑکے بھی دیکھے ہیں جو فیل ہوئے ہیں فیل ہونا نہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہوتی سٹوڈنٹ ہوتی ہیں کیونکہ لرننگ میں ہوتی ہیں ہر کام تو ادھر گورے ہیں مطلب اٹالین ہیں وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں ان کی زبان میں ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ محنت نہیں نہ کی ہوتی تو محنت ان کے ٹیچر بھی کراتے ہیں یہ سٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے تو اسی طرح سر نے ہم پہ بہت محنت کی تو میں آپ سب دوستوں کو اور پاکستانی اور انڈیا انڈیا بھائی بہنوں سے یہ کہوں گا مشورہ دوں گا کہ آپ سب اگر پتہنتے کرنا چاہتے ہو تو پاک انڈیا پتہنتے کی ٹیم سے رابطہ کریں اور ان کے ڈیمو دیکھو اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ان سے ضرور رابطہ کرو بہت ہی اچھے طریقے سے ان لوگوں نے ہماری مدد کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈائی تین مہینے میں میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی تو آج الحمدللہ الحمدللہ میں نے تھیوری کا اگزام پاس کر لی ہے اور یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو اپنا فولیو اور روزا جیسا کہ میں نے یہ یہ ہے میں نے بھئی پاس کیا ہوا ہے یہ میں نے لیا ہوا ہے الحمدللہ اب میرا گوئی دے رہتے ہیں وہ میں کروں گا ہی کے ساتھ سلام اللہ حافظ موسیقی موسیقی